ایک ہے اس مشن سے وابستگی ایک ہے مقابل کا کفر ایک ہے اپنی استقامہ مختلف باتوں میں دل چاہتا ہے کہ مختصر سی بات ہو جائے گرامی قدر اللہ رب العالمین کسی بھی اپنے مقدس کام کے لیے دینی کسی عنوان کے لیے جب کسی انسان پر اپنی نگاہ رحمت دارتے ہیں تو اس انسان کو چن کر اس کام کے لیے مبستہ کرتے ہیں علماء کرام سے ہم سنتے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قرآن مجید کی آیات کریمہ کہ یہ ایک مقدس قریب کام ہے تو اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو پورے شہر میں سے نوجوانوں کو پسند کیا ان کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیمبر کی ختم رب عفت کے لیے چند لمحات بیٹھنے کی طورتی تھی گرامی قدر یہ ایک جس طرح عنوان انتہائی مقدس ہے بابرکت ہے آلہ ہے افضل ہے اطیب ہے ادھر ہے تو اسی طرح اللہ رب العالمین کا چناؤں بھی اس حوالے سے بہت آلہ ہے اور آپ نے اس خوش قسمتی پہ اللہ کا آپ جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے کہ اللہ نے اس مقدس عنوان کے حوالے سے آپ حضرات کو یہاں اس محفل میں اکٹھا کیا اللہ رب العالمین سے اس پر یہی دعا کرنی چاہیے اللہ مزید استقامت نصیب فرمائے دین اسلام میں ایک جملہ آتا ہے قرآن مجید میں باروے پارے میں نبی علیہ السلام کے لحیہ مبارکہ میں داڑی میں چند بار سفید تھے جب وہ سفیدی نظر آئی کچھ حضرات میں سترہ بار لکھے گے کچھ حضرات میں انیس بار لکھے گے کہ آپ فرمائے علیہ السلام کے داڑی کے انیس یا سترہ بار سفید ہو چکے تھے جب وہ سفیدی ظاہر ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شیعہ وطنی حودہ سورہ حود نے مجھے بوڑا کر دیا حضرات مفسرین نے اس پر قلب اٹھایا کہ آیا اس صورت میں وہ کون سا حکم ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس صورت نے بوڑا کر دیا ہے تو اس نقطے پر لکھتے ہوئے مفسرین نے دو باتیں نقل کی ہیں ایک یہ جملہ نقل کیا ہے کہ اس صورت میں سابقہ امتوں کا ذکر بہت زیادہ موجود ہے قومِ حود کا قومِ صالح کا قومِ شعیق کا اور ان پر پھر بانے والے عذابات اور اپنے پیغمبروں کی نافرمانیاں جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان واقعات اور قوموں کے تذکرے پڑھ کر کے ان کا تذکرہ سامنے نقل ہونے کی وجہ سے مجھے اللہ نے اس بات کا ہم اتنا دیا کہ مجھے میری داڑے میں بڑھاپا ظاہر ہو گیا شیبت نہیں ہوتا اور دوسرا جملہ جو نقل کیا گیا ہے کہ نہیں اس صورت میں یہ حکم آیا ہے فَسْتَقِمْكَمَا أُمِنْتَا اے پیغمبر آپ کو جو احکاماتِ الٰہیہ وہی کے ذریعے دیے جارے ہیں ان پر آپ استقامت اخیار کریں نبی علیہ السلام فرماتے ہی اس استقامت کے جملے میں مجھے بڑا کا دیا ہے ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کر دہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی چوڑی تغلیری نہیں کا یاد کر سکتا لمبے پیغمات میں مجھے یاد نہیں ہو دے مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کیجئے جس کو میں اپنے قلے باندھوں نبی علیہ السلام نے فرما قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ سُمْ مَسْتَقِمْ تو یہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اس بات پر ڈک جا جب ہمیں علماء سے یہ سبق مل چکا ہے ہمیں یہ سبق دے دیا گیا ہے کہ خطنِ نبوت کا مشن آلہ مشن ہے تو ہمیں پھر ڈک جانا چاہیے پھر ہمیں اس مشن سے والہانہ محبت اور استقامت اختیار کر لینی چاہیے یہی اس مشن کا تقاضہ ہے اللہ حضر آرمین سے دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے اس مشن سے استقامت نصیب فرمائے گرامی قدر آخری بات نکل کر رہا ہوں کہ آخری بات اور آخری بات کہ ہمارا تقابل اس وقت جس کفر سے چل رہا ہے جس کو مرزائیت کہا جاتا ہے دنیا کفر عام طور پر مرزا قیدیانی کی ہم جو بات نکل کرتے ہیں تو اس میں اس کا بیوکو فانانہ انداز اس کا جو گمگی بےہودگی اور اس کی جو پلٹی سیدھی حرکتیں ظاہر ہے کہ جو انسان جتنے بڑے منصف پر غملہ آور ہوتا ہے اللہ اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنا ہی ضرور کرتے ہیں جو لوگ علماء پر بھنگتے تھے آج اللہ ان کو کنجیوں کے ذریعے ضلیل کر رہا ہے شاید اس چیز کا سمجھ نہیں آئے ہیں جو لوگ علماء کے خلاف بھنگتے تھے جو علماء پر انگلیاں اٹھاتے تھے آج گمگی عورتوں کے ہاتھوں کو ضلیل ہو رہے ہیں اللہ ان کو ضرور ضلیل کر کے رکھتا ہے اسی طرح جو جتنے مقدس عنوان پر انگلی اٹھاتا ہے اتنا ہی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ضلیل ہو جاتا ہے اللہ قدم قدم پر اس کو رسوا کرتے ہیں مرزا قادیانی کی جہاں اور گنگیاں ہیں غلازتیں ہیں اس کی ہر بات پر گھناؤنی حرکت ہے اٹی سی ڈی ان باتوں کو سن کر ہم سب ایک کہ یہ ہیں کہ یہ ایک نادانی تھی ایک بیوکوفی تھی اور اس نے ایک ایسا دعویٰ کر دیا اور اس بیوکوفی اور نادانی کی وجہ سے یہ ایک فتنہ سامنے آ گیا حالان کے مسئلہ ایسا نہیں ہے حقیقت ایسی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ایک چال ہوتی ہے اور اس چال کے پیچھے اس کی ایک سوچی سمجھی سازش ہوتی ہے اور اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے اس کے لیے بہت کچھ دنیا کفر اپنے بلان کیار کرتی ہے اور دنیا کفر اس کے لیے ہر بے استعمال کرتی ہے اپنی ذریعی سوچ لڑاتی ہے اس کے بعد وہ ایک فتنہ سامنے آتا ہے میں رات کو بھی ایک جملہ پڑھ رہا تھا آن علماء سے بھی ہم سنتے ہیں کہ جو چودہ سو سالہ اسلامی تاریخ میں جتنا قادیانیت کے یہ گندہ فتنہ اٹھا ہے شاید اسلام کی تاریخ میں اتنا گندہ فتنہ نہ پہلے کبھی دیکھا ہو اور نہ کبھی بعد میں ظاہر ہو کیوں میں اس کو اتنا گندہ فتنہ کہا لیا ہے اس لیے کہ پوری دنیا کی کفریت اس کے پیچھے شامل ہیں ہم تو یہ سمیٹھتے ہیں مرزائیوں کے دو چار گھر ہیں ہمارے شہر میں محلے میں دو چار گھر ہیں تو کیا ہوا ہم ان کی ان سازشوں پہ ابھی تک نہیں نظر نہیں جمع سکے کہ آیا ان کے پیچھے دنیا گفر کی کیا سازشی کر رہی ہیں آج مرزائی کی کوئی بات سم نہیں آتی ہے فوراً اس کو جرمنی کا ویزہ کیسے مل جاتا ہے ساری دنیا کی گفریت حرکت میں کیسے آ جاتی ہیں ایک آسیہ ایک جگہ میں بات کر رہا تھا بات کرتے ہوئے شخص نے کہا ایک عورت کی جو تھی اس نے جو ہے یوں کر دیا اتنے علماء اس کے پیچھے بجل رہے ہیں میں نے کہا ہم اس گندی عورت کی بات ہی نہیں کرتے ہم بعد اس مشن کی کرتے ہیں کہ جس مشن کو جس مشن کو سکلتاز کرنے کے لیے ساری دنیا کی گفریت آپ کی حرکت میں آئی ہیں اس کے لیے پلان دیا کیا گیا ہے اس کے لیے ہمارے 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 ملک کی حکمرانی نظام تبدیل کیا گیا ہے اس کے لیے ایسے گندے انسانوں کا چناؤ کیا گیا ہے اس کے لیے اپنی گندی سوچ لائی گئی ہے اس کے بعد نو سال تک اس کیس کو لٹکایا کیوں گیا جب ان کے موافق لوگ آئے اس کے بعد اس قانون کو حرکت میں لائیا گیا ہے یہاں پہ کر کے اور یہاں سے چلے جائے گے اور اس فطنے کو دبا لیا جائے گا نہیں نہیں اس کو سمجھ نہ ہوگا اور جہاں پہ جس نوجوان کی صلاحیت جہاں استعمال ہو سکتی ہے وہ اگر نیٹ کے اصول کو جانتا ہے وہاں پہ وہ اپنی صلاحیت کو گروہ اکران آئے جو تقریر کے انداز میں بات کر سکتا ہے وہ وہاں پہ جا کر اپنی بات کو نقل کرے جو یوریمورسٹی کا سٹوڈنس ہے وہاں پہ جا کر بات کرے جو جہاں جس مشن سے رابستہ ہے ہمیں ہر کاز پہ اٹھ کر اس دنیا کفر کا تقابل کرنا ہوگا یہ ایک ایسی بات نہیں تھی کہ یہاں میں مصر انیس سو چھوڑے میں کراچی میں زیر تعلیم تھا پڑھ رہا تھا اور اس وقت مفتی رشید احمد صاحب دامت بیعی احمد مالیہ حیات تھے اکثر ان کی مجلسوں میں جانا ہوتا تھا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایسا ایک زیرت نوجوان چاہیے ایک ایسا عالم دین چاہیے کہ جو یہودیان سانسوں کے اوپر کڑی نظر رکھ سکے اس کے لئے مجھے کوئی فرق چاہیے اکثر مفتی صاحب اپنی مجلسوں میں یہ جملہ کہا کرتے تھے ہماری ابددار تھی اس وقت تارمی مانانا ذہن اور سوچ تھی ہم سمجھ تھے مفتی صاحب بار بار یہ جملہ کیا نقل کر رہے ہیں کہ یہودی ساشوں پہ نظر ہو ہم یہ اس کا محصد کیا ہے بار ہر چلتے چلتے اللہ والعالمین نے مفتی صاحب کی اس سوچ کو بروع کار لیا اور وہ نوجوان ملا مفتی ابود بابا کی صورت میں اس نے دنیا کفر کو جب نقل کیا کبھی ان کی کتاب درجال کب کون کہاں اٹھا کے پڑھ لیا کرو کبھی ان لوگوں کی تحریرات کو بھی لے دیا کرو اس کے بعد اس شخص نے دنیا کفر کی یہودیانہ ساشوں کے اوپر جب نظر داری اور امت کو آگاہ کیا اور بیدار کیا اور بتایا کہ اس وقت دنیا کی سب سے ساتھ ترین قوم وہ یہودی ہے جو پورے دین اسلام کے خلاف وہ آپ بھی حفظہ سرائیہ کر رہی ہے ہم کیا سمیتے ہیں کہ آٹھ ڈنمارک والوں نے قرآن جلا دیا کل کے لئے وہاں یہ واقع ہو کسی نے نبی علی السلام کے خواہ کے شائع کر دی یہ ایک اتفاقی باتی تھی کوئی گناونا شخص آتا ہے گنتی حرکت کر کے چلا جاتا ہے ہم تو چاہتے جذبات بھی ہوتے ہیں اس کے بعد ہم ہی سنگے توڑ کے دوبارہ نہیں خرید ہم دوبارہ چل پڑتے ہیں اور وہی لحظ وہی طریقہ وہی سوچ وہی طریقہ کا اس پہ ہم دوبارہ آ جاتے ہیں لیکن ہم آ کر ان جذبات کے بعد تھنڈے ہو جاتے ہیں سو جاتے ہیں لیکن دنیا کفر اپنی ساشی کبھی بھی نہیں چھوڑتا وہ اسی طرح اپنے نہل پر جل رہا ہوتا ہے اگ اس وقت سامنے مرزائی کو رکھا ہوا ہے یہ صح مرزائی نہیں ہے یہ میرے ملک کا ایک جتنا نہیں ہے اس مرزائی کے پیچھے پوری دنیا کی کفریہ طاقت اور کفریہ سوچ موجود ہے لیکن گھرانی کا محضر نہیں ہے تب ہی انہ سمجھ آتا ہے جھوٹ نا تب ہی مزا اور ترمات گافرانہ سوچ سے اللہ ہمیں مدر مقابل رہنے کی اس فقامت کے ساتھ چلنے کی تو فرن نصیف فرمائے اور اللہ ختم نبوت کے مشن سے ہمیشہ کی مو مست ہے